فرمایا میرے ربی نے مجھے ہمیں منع کر دیا ہے کس میں الفواہشا فواہش سے فواہش کون کون سے ماں ظہرہ منہ وما بطنہ جو علانیہ فاہشی کے کام ہیں اور جو چھپے ہوئے کام ہیں یہ اللہ پاک نے فواہش کا اصل میں مطلب یہ ہوتا ہے وہ کام ایسے کام کرنے اصل میں یہ جو برے کاموں کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے اس میں یہ دو تین چیزیں میں نے آپ کو بتانی فواہش کی دو قسمیں ہیں جو اللہ پاک نے بیان فرمائی ایک اس کے اندر فواہش زہریہ ہے ایک فواہش باطنیہ ہے ایک فواہش زہریہ سے مراد ہے علانیہ گناہ زہریہ یہ وہ بڑے بڑے گناہ ہیں جس کے بارے میں آدمی کہتا ہے کہ میں تو جناب یہ کام کر کے رہوں گا ٹھیک ہے نا اللہ پاک نے فرمایا یہ کام ایسے ہیں کہ پوری امت تباہ جائے تھی اس میں پہلے نمبر پر زنا ہے پہلے نمبر پر کیا ہے زنا ہے سب سے پہلے فواہش میں زنا آتا ہے اب زنا سے پہلے مقدمات زنا ہے کیا ہیں مقدمات زنا مثلا آپ نے آپ جب عید والے دن اچھے کپڑے پہننا چاہتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں آپ سب سے پہلے نہاتے ہیں دھوتے ہیں ٹھیک ہے نا اچھا سابن محل جیل ساری پھر اس کے بعد آپ کپڑے پہن لیتے ہیں پھر خوشبویں لگاتے ہیں پھر پہلے بھی جسم کی صفائی بعد میں کپڑوں کی صاف کپڑے صاف کپڑے بھی گزارا نہیں ہوا پھر اس کے اوپر خوشبو لگا دی اور اچھا پھر اور گزارا نہیں ہوا اوپر پہ کوئی ساتھ بیج شایج لگا لیا کوئی گلے میں مفرل ڈال لیا سر پہ پیاری سی ٹوپی رکھ لی ایک جیکٹ نکال کے اچھے سے دستانے شتانے سردی میں ایسے بن ٹھن گیا کہ کمال ہو گیا ہر وہ گناہ زنا جس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پہلا کام ہے فون پر باتیں شروع جاتی ہیں یہ مقدمے زنا مسکراہٹیں باتیں تصویریں پہلے یہ کام چلتا ہے اللہ نے فرمایا اس کے اندر زنا ہے بچوں کے ساتھ بدفیلی لواتت ہے یہ بڑے بڑے گناہ ہیں پھر فرمایا یہ ہو گئے وہ جسمانی گناہ پھر آ گیا بخل شدید ایسا بخیل ہونا ساری دنیا میں شورت ہو جائے یارو تو بڑا پکا کنجوس مکھی چوس ہے وہ تو اللہ کے گھر میں بھی پیسے نہیں دیتا ہے جی بخل شدید پھر اس کے اندر آ گئی کذف بالفاشا کسی عورت کے اوپر الزام لگا دینا کسی مرد کے اوپر الزام لگا دینا عورتی کے لیے نہیں مرد کے اوپر بھی الزام لگانے کی سزا اسی کھوڑے ہے آپ دیکھ لیں کہ ہم مردی کتنے مردوں پر کتنے کتنے باتیں سارا دن کرتے ہیں یہ قیامت کے دن لگنے ہیں یہ لگنے ہیں آپ کی جان دی چھوٹنی معافی نہیں ہونی جو آپ نے دنیا میں یہ کیے ہیں یہ لگنے ہیں اس کی معافی نہیں ہے ان گناہوں کی کوئی معافی نہیں ہے آپ آرام سے کہہ دیتے ہیں یا وہ ادبندہ دو نمبر ہے دس نمبر ہے تیرہ نمبر ہے آپ کہہ دیں پھر فرمایا قتل کر دینا کسی کی جان ہی لے لینا اور پھر فرمایا قطع رحمی کر دینا جشتے داروں کے ساتھ اتنا برا سلوک کرنا کہ وہ بچارے چپ کر کے اٹھ کے چلے جائیں آپ کا مو دیکھیں کہ اچھا اللہ تمہارا بلا کرے کہہ جائے ٹھیک ہے نا یہ اس طرح کی چیزیں اس کے اندر ان گناہوں کے اندر اللہ تعالی نے بیان فرمائی اب یہ جو گناہ ہیں ان کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں دوسرے ہیں فواہش باطنی فواہش باطنی سائلنٹ سینس خموش گناہ جس کی کانوں کان خبر نہ کسی کو لگنے دے بندہ وہ گناہ وہ گناہ کہ پتہ ہی نہ چلے کسی کو وہ گناہ یہ اللہ نے کیوں بتایا یہ جو اللہ تعالی نے فواہش باطنی ہے یہ کیوں بتائیں اللہ تعالی نے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ عربی لوگ جو ہوتے تھے ان کے اندر جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ اگر تو کام تنہائی میں کرنا برا تو اس کو وہ برا نہیں جانتے تھے عیب نہیں سمجھتے تھے کہتے ایک کڑا عیب ہے اندر کیا وہ کوئی نہیں مسئلہ لیکن وہ کہتے وہ ظاہر اگر ہو جائے تو وہ برا ہے باہر پتہ لگ گیا نہ برا ہے اندر کھاتے کرو یار سانو دے گناہ نہ کی ٹھیک ہے نا کردہ ہو شراب پیندہ اندر کھاتے پیندہ کڑا کسی میں پتہ کچھ کہندہ یہ نہیں جان چھوٹنی وہ نہیں کہتا اللہ تو کہتا ہے نا نافرمانی وہ معاشرے کی نہیں کر رہا یہ بات سمجھنے کی نافرمانی وہ کر رہا ہے اللہ کی لڑکیوں سے ٹیلی فون پر باتیں کر رہا ہے کسی کو پتہ نہیں مولوی بنا پھرتا ہے حاجی بنا پھرتا ہے بیس آج کی ہیں ایک مجھے نا ایک لڑکے نے مجھے پوچھا استاد جی میں نے کہا ہاں جی مجھے کہتا ہے عام بندہ بلکل جاہل کورا کہتا ہے استاد جی یہ جو بندے نے حاج کیا ہوتا ہے یہ بھی گناہ کر سکتا ہے آپ یہ دیکھیں اسے میرا دل دہلا دیا وہ مجھے دھما رہا تھا میرا دل ہی دہل گیا میرے ابھی وہ مجھے بھولتا نہیں ہے جب بھی میں خانہ کعبہ کا جھوک کرتا ہوں یا میرے دل میں آتا ہے اس کے بعد یہی جملہ میرے سامنے ہے پتہ نہیں وہ میرا مرشد بن گیا وہ کیا بن گیا کاشر صاحب کا مرشد بن گیا ایک مرشد میری وہ مائی تھی جو خانہ کعبہ پر رو رہی تھی وہ میری مرشدہ تھی جس کے بارے میں میں نے بتایا تھا وہ کہہ رہی تھی ربی ٹھیک ہے نا وہ مرشدہ مجھے نہیں بھولی وہ چلی گئی کہہ کہہ ایک وہ ہے کوئی پتہ نہیں کہاں سے آئے تھا دبایا دباتے ہو کے اس سے کہا استاجی ایک سوال بتائیں کیا حاجی بھی گناہ کر سکتا ہے اب اس کے نزیر کا حاج کیا تھا اور وہ کہتا تھا اس کو کرنے کے بعد پندے کے اندر شاید گناہ کی صلاحیت ختم ہو جاتی اتنا نیک ہو جاتا ہے وہ تو یہ کر گیا بات کاشف ہونالا پٹھا بیٹھ گیا عمرہ کرنے کی کہتا اللہ کا گھر دیکھنے کے بعد نبی کا روضہ دیکھنے کے بعد بندہ گناہ کر سکتا ہے یہ آپ حاجیوں نمازیوں کے لئے بہت بڑی بات ہے تو میں نے اسے کتنی دیر وہ دباتا رہا پھر میں نے اسے کہا ہاں بیٹا بدبختی جب بندے کی روج پر چلی جائے پھر بندہ حاجی گناہ کر سکتا ہے حاجی گناہ کر سکتا ہے یہ ہم ہی بیٹھے ہوئے ہیں فرمایا خموش گناہ تصویریں دیکھنی کسی کو کیا پتا ننگی تصویریں دیکھنی کسی کو کیا پتا ہاں جی عورتیں مردوں کی گندی ننگی تصویریں مرد عورتوں کی ننگی گندی تصویریں بیلو پرنٹ مگوانے دیکھنے دیکھنے کے بعد اس کو فارق کرنا کہنا میرے تکڑا اثر ایدہ ہندہ یعنی اتنا برا ہو گیا ہے کہ اب گناہ بھی اس پر اثر نہیں کرتا جو کہتا ہے مجھے سمجھا رہا ہوتا ہے تو میں اس کو سمجھ نہیں آ رہی تو مجھے کیا بتا رہا ہے میں اس کے چیرہ شریف کی طرف گوھر کر دے رہتا سبحان اللہ میں کیا تو کیس مراجت گناہ نہیں پہنچ گیا ابھی تینوں کچھ ہندہ ہی نہیں ہاں جی اتنا گندہ ہے ساپنوں ساپنے لڑے پہ ویس کے نو چڑے جو خود ہی گندی شراب اور نجاست ہے پخانے کے اوپر آپ پخانہ پھینک دیں گے یا پشاپ کر دیں گے کہ آدمی پخانہ پڑھا اس کے اوپر پشاپ کر دیں گے تو اس پخانے کو کیا اثر وہ تو کہتا میں پہلے ہی گندہ ہوں یہ کوئی اکل کی بات نہیں ہے ان باتوں کو سوچنا چاہیے کرتے کرتے وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے ہوتا سارا کچھ ہی ہے سارے اثر ہوتے ہیں اگر نہ اثر ہوتا ہونا تو پھر سمجھ لو کہ وہ بندہ آپ ہی نجاست اور آپ ہی گناہ بن گئی یعنی اس کا وجود ہی گناہ ہے اس کا وجود گناہ ہے فرمایا وہ گناہ میسنے گناہ میسنے گناہ میسنے پرے پنے کے ساتھ گناہ کرنے کسی کو پتہ ہی نہیں چلے صرف اپنے آپ کو پتہ ہو وہ گناہ ٹھیک ہے نا اپنے کپڑوں کو بھی خبر نہ لگنے دے اپنے اندر کی روح کو بھی نہ پتہ لگنے دے اندر ہی کوئی کھاتے میں کر گیا ایسا گناہ فرمایا یہ گناہ اس کے اس طرح فواحش ہیں اس لئے اسلام نہیں چاہتا کہ ظاہری گناہوں کا تو ذکر کرے اور باطنی گناہوں کا ذکر نہ کرے اسلام کہتا ہے تنہ نہیں کٹنا برائی کی جڑ نکال اس کو جلا کے راکھ کرنا ہے اسلام کہتا ہے ظاہری گناہ ہوتا ہی اس وقت ہے جب اندر بیج پال جاتا ہے چھوٹا گناہ باطنی گناہ تیار ہو جاتا ہے پھر یہ اوپر تنہ نکلتا ہے بیج پہلے کیا ہوتا ہے اندر چھپا ہی ہوتا ہے مٹی کے اندر آپ ایسے ایسے کر کے دیکھیں آپ کو نظر ہی نہیں آنا لیکن اندر کہیں وہ بیٹھا ہوتا ہے آخر جب اس کو پانی ملتا ہے بڑھتا جاتا ہے اور مواقع ملتے ہیں پانی ملتا کیا مواقع ملتے جاتے ہیں یہ جو بندہ پہلی کہتا تھا میں نے ادھر کیا تھا پہلی دفعہ پہلی دفعہ نہیں کیا تھا پائن نے پہلی دفعہ کیا تھا اور مو ماریا تھا سگرٹ سے ہی بات چلنی ہے پھر وہ ادھر سے چلتی چلتی شرابوں چرسوں ہیروینوں آئیسوں تک چلی جاتی ہے فرمایا کہ یہ جو ہو رہا ہے اس لیے اللہ نے یہ جو آج دنیا کی یہ قرآن کا اجاز ہے مجزہ یہ آیت آج یورپ کے اندر بڑے بڑے گناہوں کو روکنے کے لیے انہوں نے قانون کے ذریعے ان کو ختم کرتے ہیں جتنی جہلی تحذیبیں ہیں جہلیت کا براہ ہوا یورپ یا پاکستان جہاں جہاں قانون ہیں یہ قانون اوپر والی جارتوں ختم کر دیتے ہیں سزا دے دی ٹھیک ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ گناہوں کے پتے جار دے دیں بندے کو چور تھا اس کو آپ نے اندر کر دیا وہ چھ مینے بعد آگئے پھر چوری ڈاکو تھا پھر چوری ازر لوٹا اس کو دو چار کوڑے مارے دو باتا سے بارہ سال سے وہ پھر اندر پکا تیار ہو کے آگئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کے درخت سے پتے جارنے ٹھیک ہے اور اس کی جڑ کو نہ جلانا یہ قرآن مجید نے اس کا ماں باتانہ لفظ ایک نے ایک لفظ قرآن بولتا ہے قرآن مجید کی یہی تو بات ہے لفظ ایک بولنا اندر علم کے فلسفے اور دفتر برے ہوئے ہونے تو فرمایا فواہش باطنی جو ہیں وہ اس قسم کے ہیں اللہ پاک نے یہ قرآن مجید میں جو بیان ہوا ہے نا یہ فواہش کی کچھ قسمیں ہیں یہ کوئی بندہ اگر میرے پاس بیٹھے تو یہ دو چیزیں ہیں ایک ہوتے ہیں خسائل کیا ہوتے ہیں خسائل ایک ہوتے ہیں رضائل ایک ہوتے ہیں خسائل وہ ہوتے ہیں اچھی باتیں اچھی خوبیاں رضائل ہوتے ہیں بری خوبیاں بری خامیاں اچھی خوبیاں بری خامیاں اچھ یہ اخلاق کی دو قسمیں ہیں اخلاق کی کتی قسمیں ہیں دو ایک قسم کیا ہے فضائل یا خسائل دوسری قسم کا نام کیا ہے رضائل رضائل بری چیزوں کو کہتے ہیں یہ اسلام سارا ترکہ رضائل کا نام ہے کہ سارے رضائل چھوڑ دو رضائل کے اندر اسلام کے جو خسائل ہوتے ہیں ان کے پاس اللہ نے دو قوتیں دیئیں قوت اقلیہ اور قوت اقلیہ ملکیہ کیا ہے لفظ میرے پیچھے پیچھے سمجھیں گے آہستہ آہستہ انشاءاللہ دل میں بیٹھ جائیں گے پھر آپ کہیں بات کریں گے نا تو بندہ کہے گا یار کمال کر دیئے اس بندے نے یہ کس مرشد کے پاس بیٹھتا ہے آپ کہتے ہیں اخلاق حمیدہ اخلاق فاضلہ اس کے اچھے اخلاق ٹھیک ہے اسی طرح یہ اخلاق حمیدہ حمیدہ کہتے ہیں بزرگی والے بندے کو باعزت بنانے والے تو قرآن مجید میں کیا کہتا ہے قرآن کہتا ہے انسان کے در جو قوتیں رکھی ہیں ان میں ایک قوت ملکیہ اور قوت اقلیہ و ملکیہ ایک ہی قوت کے نام ہے اس میں انسان کی اقل جو ہوتی ہے وہ اللہ پاک نے اقل وہ چیز ہے جو اچھے برے کی تمیز کرتی ہے اس کے اوپر اقل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا ڈال دیا ہے ایک فرشتہ بٹھا دیا ہے فرشتہ گناہ کے کام نہیں کرتے سمجھے تو فرشتہ سلسل بندے کو سمجھاتا رہتا ہے بندہ جب اس کے کہنے پر چلتا رہتا ہے اور دن بعد دن اس کی ترقی ہوتی جاتی ہے کہی جائے اس کے کہنے پر چلی جائے نمازیں روزیں گناہ چھوٹتا جائے بندہ نور کا بننا شروع ہو جاتا ہے کیا بننا شروع ہو جاتا ہے نور کا بننا شروع ہو جاتا ہے ملک کس کو کہتے ہیں فرشتہ کس کا بنائے ملک کس کو کہتے ہیں فرشتے کو اور فرشتہ کس کا بنا ہے نور کا بس پھر وہ قوت اس کے اندر طاقت آتی جاتی ہے فرشتہ والی طاقت مضبوط ہوتی جاتی ہے نور اس کا مضبوط اتھا جار ہے اب ادھر دوسری طرف کیا ہے ادھر کتنی قوتیں ہیں انسان کے اندر ایک قوت ہے اس کا نام ہے قوت بہیمیاں شہوانیاں کیا نام ہے بری قوتوں کے اندر جب قوتیں کی نانے لگا ہوں بہیمیاں شہوانیاں یعنی شہوت کو اس طرح سے پورا کرنا کہ بندہ حیوان نظر آئے نہیں دیکھا بچہ ہے نہیں دیکھا عورت ہے بھوڑی ہے جوان ہے نکائی ہے بے نکائی ہے ماں ہے بہن ہے بیٹی ہے جانور ہے کھوتا ہے کٹی ہے بس چلا جا رہا ہے اپنے ہاتھ سے اپنا آپ تباہ کر رہا ہے ہاں جی اپنی شہوتوں کو کر رہا ہے اتنا بڑھ جانا کہ بندہ آنا بس تلاش میں ہی رہتا ہے ہر وقت یہ ہے ہے شہوت اچھی چیز مگر اس کے ساتھ کیا لگ گئی حیوانیت اگر وہ شہوت اپنی بیوی کے ساتھ پوری کرتا ہے نیک بچے جنتا ہے تو اللہ نے کہا وہ تیرے لیے صدقہ جاریہ پان جائیں گے لیکن اس کے ساتھ کیا لگ جاتی ہے حیوانیت حیوان کس کو کہتے ہیں جانور کو کھوتا کھوڑا گدہ نہ ان کو خیال ہے کہ ہم مجمع میں کیا کر رہے ہیں ان کو نہیں پتا گھر کے اندر اگر کھوتا کھوتی رکھے آپ نے کیا کر رہے ہیں وہ نہیں دیکھتے محول وہ کچھا پکا چپ کر ختم کر دیتے ہیں تباہی پھیل دیتے ہیں یہ ہے بہیمیاں بہیمیاں کہتے ہیں کس کو جانور کو وہ کہتے ہیں نا بہیمیت ٹھیک ہے نا بہائم کہتے ہیں عربی زبان میں جانوروں کو سمجھ آگئی بہیمت الانام پالتو جانور قرآن مجید کہتا ہے ایک قوت ہے رضائلِ غزبیہ سبعیہ غزبیہ غزب کو کہتے ہیں سبعیہ درندے کو کہتے ہیں بندہ اس قدر غزبناک ہو جائے اس قدر غزبناک غصہ بھی اسی میں آ جاتا ہے کہتے ہیں اس کی غزب کی حالت غزب اور سبعیہ سبعیہ کسے کہتے ہیں سین بے این یہ ہے سبعیہ سبعیہ کہتے ہیں درندگی کو ایک ہے ہیوانیت ہیوانیاں ایک ہے سبعیہ ہیوان سے بھی اگلیش ہے اس میں آ جاتا ہے ظلم کے ساتھ اس طرح کسی کے مال یا اس کی عزت پر ڈاکہ ڈالنا کہ جس طرح درندے نہیں پھار دیتے تباہی کر دیتے زنا بھی کیا قتل بھی کر دیا ٹوٹے کر دیئے اس کے مال کھایا یہ نہیں ان کے ساتھ اس کے اوپر حملہ ور ہو جائے کمر بستہ ہو جائے کوئی رحم نہیں کر رہا درندہ ہو گیا بندہ سامنے کھڑا اس نے کہا گول ہی مار دو یہ فلموں میں آپ دکھاتے ہیں وہ بے رحم ہوتے ہیں ڈان شان گول ہی مار دو رحم ہی نہیں آتا اس کو درندہ بن جانا پھار دو اس کو چیر پھار کر درندے کیا کرتے ایک ہے جانور گائے بینس بیڑ بکری یہ چیرتے پھارتے نہیں یہ جانور ہی ہیں لیکن موٹی اکل کے کوئی پتہ نہیں ان کو کہ ہم نے کیا کرنا ہے جتھے سنڈے لبا جو کر کرا لیا جدھر ہوا کھانے پیتے وقت جدھر ادھر سٹھ دی جو لوگ کھانے آپ ان جانوروں کو دیکھیں لوگ جب میرے سامنے روٹی کھا رہے ہوتے ہیں جو میں ایسے ایسے آدموں کے روٹی ایک کھا ہی ہوتی ہے ذرہ نیچے اتنے سارے پھلائے ہوتے ہیں انگلیاں لبیڑ ہاتھ لبیڑ آوی آوی موٹ اتھر ڈگر نہیں کہا اتھر ڈگیا ہویا برا حال اٹھ کے تا ترے پھر دیں ادھیں سالم کی پلیٹ چھوڑ گئے اس کے اندر کھانا آئے لگا ہوا سان تین انگلیوں سے کھاتا ہے چھوٹے چھوٹے دوسری دفعہ کہتے ہیں کہ تھپٹ کہنے سینٹ ہونڈیا بندے نوں اشارہ ہوتا ہے بندے نوں کھوتے ہیں تو سوٹا ہونڈا پتر کھوتے ہیں تو سوٹا ہونڈا یہ حیوانیت کی حرکتیں باثروم میں آپ گئے گندہ باثروم چھوڑا ہے آپ کے گندے مٹی لگی پیروں کی برا حال اندر بندہ گیا اس کو غلازت آئی اسے کہا نہ پانی گرایا نہ لوٹا ساف دیواریں گندی اوہ مائی گاڈ وہ کہتا یہ کون جانور یہاں سے نہ آنے کسی کے گھر جاتے ہیں بٹن کھوٹ اور چھتوں تک پانی اڑا ہوا یہ کیسے نہ آ رہے نبی پاک زمین پر بیٹھے پانی کا تھوڑا تھوڑا لیا نہایا کوئی چھینٹا داغ نہیں اس لئے رسول پاک اپنے گھر کے سہن کے اندر ہی حل کیسی ایک پان کے نا آرام سے وہی نہ آلے کیونکہ رسول پاک نے اتنا کرنا ہی نہیں آپ کے ہاں مغرب نے بتایا کھڑے ہو کہ نہ ہو ہنجی شاور چلاو پھر کیا کرتے پھر بادسوں بناتے ہیں اس کا ٹاپو بناتے ہیں ٹاپ کے آگے شیشہ لگواتے ہیں کوئی پردہ لگواتا ہے کوئی کچھ کراتا ہے میرا پانی تو پہلے ہی باندھرا وہ بنا نہا ٹاپ دا کیوں پھر ہاتھی ہیں ہاتھی ہیں ایک طرف بدا ہو کہ ارام سے نہ آئے میں آپ کو نہ آکے یہیں پھر دکھا دیتا ہوں بہتری نہ ہوں گا اتنا سمیل لائے گیا اے پیارا سا نہ آکے ادھر ہی اس کارنر پہ بیٹھ کے اگر اس سے ایک فٹ بھی پانی ادھر آ جائے مسلمان پہلے لوٹے سے نہ آتا تھا اس کا نبی طریقے سے ہر چیز ڈھائی کلو پانی کے ساتھ بندہ نہا لیتا ہے اگر بندہ تحمل کے ساتھ نہا رہا ہو بندے کہتے کیسے نہا لیتے میں ہے کیا تم نے سیکھا ہی کھوتوں کی درہ نہانا ہے ہے جی تم نے سیکھا ہی ویسے اس لیے کیسے یہ باتھروم جو آپ کے بنے ہیں ان باتھروموں سے پتہ چلتا ہے کہ ڈنگر آدمی کے لیے یہ بنا ہے باتھروم آپ سمجھتے ہیں یہ محضب آدمی کا باتھروم ہے کہ اس کے اندر یہ بنا ہوا ہے وہ بنایا ہے لگ لگ پورشن نہیں یہ کھوتے کے لیے بنا ہوا ہے کھوتے نے اپنے گناہ چھپانے کے لیے یہ باتھروم بنوایا ہے سمجھ گئے اب میں کروں گا اسے میں نے اس لڑکے سے کہا تھا میں نے کہا میری بڑی تیاری تھی اس پہ تو میں نے سمجھ گیا شاید میں نے بیام کر دیا وہ میں اندر ہی اثر میں کر دیا آپ پہ فلسفی بندہ جو ہوتا ہے وہ اپنے اندر ہی مثلا اسے سوچا کہ یار میں آج گوبی کھانی ہے وہ اندر ہی گوبی پکامہ شروع کر دیتا اسی وقت تھی رات کے تین وقت گوبی پکنی شروع ہو جاتی اس کے دماغ ساتھوے تک گوبی پک کے راج کے کھا کے ویلا ہو جاتی ذہن میں ایک آدمی اپنے تیار کر لیتا ہے تو جب آپ کا ذہن ہی اس طرح کا ہے کہ آپ نے چھٹے چھٹے مار کے اپنے یہ سارے کام کرنے ہیں اس لیے یہ رضائل پرے اس لیے میں نے اس پر بیعث کرنے لگاؤں تو یہ جو رضائل غزبیہ ہوتا ہے یہ سبعیہ اس کے ساتھ ایک لفظ ہے ٹھیک ہے نا پہلی رضائل شہوانیہ تھی لیکن اس کے ساتھ ہیوانیہ لگ گئی اس کے ساتھ غزبیہ ہے غزب سے یاد رکھنا ہے غصے سے غصہ بھی اسی وقت جب آتا ہے کیا کرتا ہے درندہ بن جاتا ہے مار دھوڑ گولیاں مار بعد میں احساس ہوتا ہے یہ میں نے کیا کر دیا درندہ آپ نے دیکھنا ہے شیر دیکھیں لومر دیکھیں چھوڑ کر چلے گئے ایک پھر آگے آ جاتی ہے رضائل وہمیاں شیطانیاں کیا آ جاتی ہے وہمیاں شیطانیاں بندے کے دماغ پر اس طرح سے الٹے کام چھا جائیں چوبیس گھنٹے کرے نا وسوسوں میں جے کتے لب جائے جے کتے ہاتھ پیجوے جے کتے میں اتنا ہو جواں اگر میرا یہ ہو جائے اگر ایسا ہو جائے اگر میں ایسے کر لوں اتنا مال آ جائے اگر وہ لڑکی آ جائے اگر وہ لڑکا آ جائے اگر وہ بندہ آ جائے اگر شراب آ جائے اگر میں وزیر اعظم اس میں داخل ہو جاؤں اگر میں اپنے خیالوں کے اندر وہم بنا کے خیالوں کی دنیا میں پھر رہا ہے اور ساتھ کون لگا ہوا ہے شیطان ادھر تھے دو کیا ہیوان اور درندہ ادھر ساتھ کون آ گیا ٹھیک ہے منکر سوچیں سوچنی کیا سوچیں سوچنی منکر منکر وہ نامکول کام ہوتے ہیں جن پر بندے کی پاک فطرت اور بندے کی اگر اکل ٹکانے ہو تو وہ انکار کر دے کہ یاد نہیں کر دیں یہ تو کام سوچنے بھی نہیں چاہیے ٹھیک ہے یہ جو ساری قوتیں ہوتی ہیں جب یہ کسی بندے میں کٹھی ہو جاتی ہیں تو پھر یہ کس کو تباہ کر دیتی ہیں کس کو تباہ کر دیتی ہیں یہ ساری قوتیں مل کے کس قوت کو تباہ کرتی ہیں پھر سوچیں اگر میں نے شروع میں اس کا نام بتایا تھا شروع میں قوتِ اکلیہ ملکیہ اس نیکی کی قوتوں کو برباد کر کے رکھ دیتی ہیں یہ ہے قرآن مجید نے بیان کیا تو یہاں پر یہ سمجھ آئی کہ فواہش سے مراد کیا ہے فواہش سے مراد ہے بہیمیاں شہوانیاں ظاہرہ سے مراد کیا ہے اس سے کیا مراد ہے غزبیاں سبئیہ ٹھیک ہے اور جو ماں باطنہ ہے اس سے مراد کیا ہے وہمیاں ٹھیک ہے شہوانیاں غزبیاں وہمیاں یہ تین باتیں اللہ پاک دکھایا کہ تمہیں یہ میں نے منع کرنی ہے یہ تم نے تین باتیں نہیں کرنی کوئی سمجھ آئی کہ اگلی بھی نہیں اگلی بھی گئی